سنو یہ جو مرد ہوتے ہیں بڑے ہم درد ہوتے ہیں انہیں بے درد مت کہنا انہیں بے درد ہوتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں زینب آس صاحب ان کی تقریباً کوئی سکس ٹو ایٹ ونٹ ہو گئے ہیں انہوں نے سوسائٹی امٹ کی تھی تو ان پہ میں نے لکھی تھی ہوا کی بیٹی تو آج بھی ملبوس سے حیاء ہے وہاں ان کے ہاں تو سرعام اشارے ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں خیر اس میں تو کچھ بھی خاص نہیں ہے انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان قبل امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان ناظرین آج میں یہ فریم میں جو ہے وہ اسمان صاحب موجود ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بہاول پور سے ہے لیکن اس وقت ہماری صاحب لاہور میں موجود ہے ان کی اگر چھوٹی سی داستان میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں تو داستان یہ ہے کہ جی انہوں نے لکھی ہے سی ایس ایس پر ایک بک اور سی ایس کی جو ہے وہ پریپریشن بھی کر رہے ہیں ایس وال ایس جو ہے یہ شیروشائری بھی کرتے ہیں دونوں مختلف شعبے ہیں جانیں گے کہ کیڑی ساٹھے نانو وجیے کہ شیروشائری تھی آکے ندہ فل سٹوپ لگ گیا یا پھر کومہ کے ساتھ جو ہے وہ سو آن چل رہا ہے بات چیت کریں گے ان سے کچھ شیروشائری سنیں گے اور جانیں گے جی کیا سی ایس ایس نے کچھ غلط کر دیا ان کے ساتھ جو ان کو شیروشائری لکھنا پڑی یا پھر حالات کچھ اس طرح کیونکہ کیا وجہ بنی کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جی شیروشائری دکھ میں آ کر کی جاتی ہے تو جانتے ہیں ان سے میرے ساتھ روئیے گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم اچھا عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بہاولپول سے لاہور آنا کیوں ہوا یہ سی ایس ایس کی وجہ سے آنا ہوا سی ایس ایس کی وجہ سے آنا ہوا اور شیروشائری اندر کہاں سے آگئے شیروشائری جیسے خلیلو رحمان کمر صاحب سے میں ملا ہوں اور ان کے انٹرویو بھی سنے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ شائر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں اسی بات کو فالو کرتا ہوں کہ شائر جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے بنایا نہیں جاتا خلیلو رحمان کمر صاحب نے بڑی ین گیج میں شادی کر لی تو اسی کیوں نہیں کریں دیکھیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے جب اللہ پاک کو منظور ہوا انشاءاللہ ہو جائے گی کس سب سے ڈیپ آپزیویشن ابھی تک کس چیز پر ہے میری آپ کہہ لیں کہ کرنٹ ایشیوز جو ہیں کرنٹ ایشیوز جیسے ابھی شہری زندگی اور دہاتی زندگی بھی میں نے ایک چھوٹی سی جو ہے گزل کہہ لیں یا نظم کے لیے وہ لکھے تھی ہم نے اتنی جو تمہید باندیا آپ وہاں سے آغاز کریں پھر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے بسیکلی میں گاؤں سے ہوں تو گاؤں میں اور شہر میں جو چیز میں نے ابزرب کیا جو ڈیفرنس وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ محبت ہے گاؤں والوں کی میراس محبت ہے گاؤں والوں کی میراس شہر کے لوگ تو جذبات سے آری ہوتے ہیں احساس اور محبت ہے ہمارا اساسہ وہاں تو باری باری ان کے بٹوارے ہوتے ہیں ہوا کی بیٹی تو آج بھی ملبوس سے ہیا ہے وہاں ہوا کی بیٹی تو آج بھی ملبوس سے ہیا ہے وہاں ان کے ہاں تو سرعام اشارے ہوتے ہیں باپ کا حکم سر آنکھوں پر حرف آخر کی طرح ان بچاروں کے تو اولڈ ہوم میں گزارے ہوتے ہیں واقعی میچورٹی ہے لیچلی مجھے فیل ہوا یہ ریالٹی ہے جو سب سے میری فیمس ہے جو زیادہ وائرل بھی ہوئی وہ مردوں پر آئے وہ میں سناتا ہوں یہ دنیا کے جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں سرعا جی مردو کان کھول لو ہمیشہ سنتے آئے ہیں ہمیشہ سنتے آئے ہیں یہ جو مرد ہوتے ہیں بہت بے درد ہوتے ہیں انہیں تو رونا بھی نہیں آتا دکھ دھونا بھی نہیں آتا سنو سنو تم تو عورت ذات ہو تم تو چلا بھی سکتی ہو آنسوں سے پتھر کو پگلا بھی سکتی ہو تم تو رو بھی سکتی ہو دکھوں کو دھو بھی سکتی ہو میں تو مرد ہوں جانا مجھے رونا نہیں آتا کہ جب کوئی مرد روتا ہے کہ جب کوئی مرد روتا ہے یہ زمانہ اس پہ ہستا ہے ارے یہ مرد کیسا ہے مرد ہو کے روتا ہے یہ کیسے بلبلاتا ہے اسے تو رونا بھی نہیں آتا دکھ دھونا بھی نہیں آتا سنو سنو ہمیں تڑپنا بھی آتا ہے بکھر جانا بھی آتا ہے کسی پروانے کی ماند ہمیں جل جانا بھی آتا ہے سنو سنو ہمیں سسکنا تو آتا ہے مگر رونا نہیں آتا تیری طرح میری جان دکھ دھونا نہیں آتا بھلے تم چیر کے رکھ دو تب بھی رو نہیں سکتے بھلے تم چیر کے رکھ دو تب بھی رو نہیں سکتے یہ آنسو موتی ہیں کبھی یوں بو نہیں سکتے نشانی یار کی ہے یہ نشانی یار کی ہے یہ زمین میں ہو نہیں سکتے بھلے مرنا پڑے ہم کو بھلے مرنا پڑے ہم کو ضبط کو قائم رکھتے ہیں مسکراہت اپنے چہروں پہ بظاہر دائم رکھتے ہیں سنو یہ جو مرد ہوتے ہیں بڑے ہم درد ہوتے ہیں انہیں بے درد مت کہنا انہیں بے درد ہوتا ہے کبھی ایسا ہوئے کہ آپ گزر رہے ہو کہیں سے تو وہاں پر آپ نے کچھ حالات اس طرح کے دیکھے یا کچھ اوبجیکٹس اس طرح کے دیکھے آپ نے کہا کہ اس پر مجھے لکھنا چاہیے اور اسی وقت آپ نے سفر میں دے اور لکھ دیا ہمارے ایک دوست ہیں زینباد صاحب ان کی تقریباً کوئی سکس ٹو ایٹ منت ہو گئے انہوں نے سوسائیٹ ٹیمٹ کی تھی تو ان پر میں نے لکھی تھی کہ دیکھیں جب بھی کوئی انسان سوسائیٹ کرتا ہے تو وہ اچانک سے نکال لیتا اس کے پیچھے ایک لمبا سنیریو ہے تو اس ٹائم کسی بھی انسان کو مخلص انسان نہیں مل دا ہوتا میرے خیال میں دہ موسٹ ایفیکٹیو ٹیٹمنٹ انسان کیا وہ سننا ہے جو بھی انسان ڈپریشن انگزائیٹی بائی پولر ڈیسارڈر یا کسی بھی منٹر ہیلت ایشو کو فیس کر رہے تو اسے ایک مخلص انسان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پہ میں نے لکھی تھی کہ انسان اچانک سے خودکشی نہیں کرتا وہ ایک لمبا سنیریو ہوتا ہے وہ ایک دیوریشن سے ایک پیسز سے گزر کے آتا ہے کیا لکھا آپ نے اس پہ یہ قصہ ہے ایک مکمل صدی کا یہ قصہ ہے ایک مکمل صدی کا دو چار سالوں کی تو بات نہیں ہے یہ قصہ ہے ایک مکمل صدی کا دو چار سالوں کی تو بات نہیں ہے وہ ہم نے آگے رہا ہمیں چاروں طرفے یہ یک طرفہ کوئی بات نہیں ہے لوگ آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں لوگ آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں خیر اس میں تو کچھ بھی خاص نہیں ہے کیسے چھوڑا یہ جہاں بس میں جانتا ہوں کیسے چھوڑا یہ جہاں بس میں جانتا ہوں تیرے سمجھنے کی اے حمدم یہ بات نہیں ہے یہ ذہن بھائی کے لئے لکھی تھی میں نے تو ان کو دیڈی کیٹ کرتا جی انہی کو دیڈی کیٹ کرتا اس کا پہلا جو جملہ تھا پہلا مصرہ تھا اسی نے بڑا اٹریک کر دیا کہ واقعی یہ صدیوں کی بات ہے تین چار سال کی بات نہیں ہے زبردست ہو گیا مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی سی ایس ایس کی بات کی جائے تو سی ایس ایس بے بک لکھنے کا کیسے ہوا کیا وہ بھی شیر و شائری میں لکھتی ہے نہیں وہ نہیں اس میں آپ کے نا آپشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں تو میرا آپشنل میں جانڈر سٹڈی ہے تو اس میں میری ایک اچھی گریپ تھی اس میں میری اچھی رسرچ تھی تو اس پہ میں نے لکھی ہے یہ آپشنل میں ہوتی ہے اس کو سی ایس ایس پہ کریز ہو اسے شیر و شائری میں بھی اتنا لگا ہو یہ ماننے میں نہیں آتا کانشیز مائز اس کو ایکسیپ مائنڈ اس کو ایکسیپ نہیں کرتا تو دونوں کو پرالل لے کے چلنا کتنا ڈیفگلٹ ہے کبھی کبھی ایسا ہو رہا کہ آپ پریسی لکھ رہی ہو سی ایس ایس کی پرپریشن کر رہے ہو شیر آگیا زہین جی سایٹ تے کرو پہلے شیر لکھیں ہوتا ہے بلکل پریسی لکھتے ہوئے میں نے لکھ لیا ہے اب تک ہنڈر پلس لکھ لیا ہے تیسے چار سال میں ہاں جی بس ایسے ہی ہے زبردست ہو گیا فن اف دا موسٹ فیوریٹس کونسی ہے یہ جو میں نے سنائی ہے ایک تو یہ ہے اور جو اس سے بعد ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو غالب اقبال اور خلیل ہوں نہ تو غالب اقبال اور خلیل ہوں نہ ان کے پاؤں کی دھول جیسا نہ تو پتھر ہوں کے سخت نہ نرم ہوں پھول جیسا پھر میرا ذہن مجھے کیوں جنجوڑتا رہتا ہے بناتا ہے کبھی اور کبھی توڑتا رہتا ہے دل کو جو لگ گیا ہے روگ لکھنے کا ہر لفظ بن گیا ہے آدھی بکنے کا اے میری آنکھیں تو پڑے کوئی میرا درد تو سمجھے کوئی میں ایک خاک کا پتلا ہوں میری کیا کہانی ہے تین دن کے غم ہیں چار دن کی زندگانی ہیں میں ایسا کیا لکھوں لوگو نہ کوئی ساتھ ہمدم ہے نہیں لکھتا نہیں لکھتا وفا اور بے وفائی کے میں کس سے اب نہیں لکھتا چلو چھوڑو جانے دو میں کچھ بھی اب نہیں لکھتا میں ایسا کیا لکھوں لوگو میں ایسا کیا لکھوں لوگو نہ کوئی ساتھ ہمدم ہے تکیہ رکھ کے جھولی میں مجھے جی بھر کے رونے دو نہیں لکھتا نہیں لکھتا مجھے کچھ پل تو سونے دو ہلوز کیا آپ کا محروز محروز کیوں ویسے یہ اچھا لگتا ہے کیا نام ہے اپنا ہی ہے تھوڑا ہی ہے ہاں میرا ہی ہے مجھے بتائے میرا آپ سے چند سوالات ہی میرے رہ گئے ہیں آپ کی نظر میں شیر و شائری کیا ہے شیر و شائری کی ڈیفینشن میرے خیال میں درد اور اپنی کیفیت کو بیان کرنے کا یہ بہترین انداز ہوتا ہے پویٹری یا کچھ بھی آپ لکھتے ہیں ہر انسان کا اپنا ایک وے ہوتا ہے اپنے جو اپنا کتھار سز کرنے کا شائری کو مشوقہ بنایا جا سکتا ہے عشق اور چیز ہے مشوقہ اور چیز ہے عشق کیا جا سکتا ہے شائری سے مشوقہ ایک ڈیفرنٹ ٹھینگ ہے میرے خیال میں یہ بڑی بات اپنے نکل والی ہے زبردست ہو گیا اور اس کے علاوہ کیا سنانا چاہیں گے اور کیا سنیں گے دوستوں لکھئی ہیں تسی چار پرنڈ اور سنا دوں اسے کہنا یہ دنیا ہے اسے کہنا یہ دنیا ہے یہاں کچھ لوگ ملتے ہیں جو اندر تک اترتے ہیں ابتک ساتھ رہنے کی اکٹھے ترد سہنے کی ہمیشہ بس باتیں ہی کرتے ہیں اسے کہنا یہ دنیا ہے یہاں روحوں کی تضلیل ہوتی ہے عزتوں کی تدفین ہوتی ہے اسے کہنا یہ دنیا ہے یہاں نیک جذبوں کی توہین ہوتی ہے بری خواہشوں کی تکمیل ہوتی ہے اسے کہنا یہ دنیا ہے یہاں ہر شخص مطلب کی حدوں تک ساتھ چلتا ہے جو ہی موسم بدلتے ہیں محبت کے سب ہی دعوے سب ہی قسمیں سب ہی وعدے اچانک ٹوٹ جاتے ہیں اسے کہنا یہ دنیا ہے یہاں ہر شخص مطلب کی حدوں تک ساتھ چلتا ہے کئی آپ نے سوشل میڈیا پر اس کو کرتے ہیں آپ اس کو دیجوٹل آئیں جی میرا رانا اسمان محروز کے نام سے فیس بک آکاونٹ ہے وہاں پہ ہم اکثر اپنی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں اسمان رائٹس کے نام سے میرا پیج ہے وہاں پہ ہم آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں اور یہ دونوں فیلحال تو یہ دونوں پلیٹ فارم ہم یوز کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کو کھڑی تا دلنا آگیا تاڑی تے پھر ہو کی کرے گی نہیں ایسا کوئی نہیں اللہ کا شکر ہے نہیں آج آتے ہیں نہیں آج آئے تو ان کا اپنا سیل ہے اس میں میسیج کر سکتی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی ہے نا پرانو میسیج کر سکتے پہن بن کے کر سکتے بہت شکریہ آپ کے کیجئے جیتو ناظرین پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ایک طرف سی ایس 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 دوسری طرف شیر و شائری اور وہ بھی حقیقت پر مبنی شیر و شائری مجھے تو بڑی پسند آئی کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ تمام تر ان واقعات کو اپنی نظم میں لکھ ڈالا اپنی غزل میں لکھ ڈالا اپنے الفاظ کو اس طریقے سے بیان کیا کہ سننے والا واقعی ایک دفعہ سوچے گا کہ میرے ساتھ کئی نہ کئی یہ ہوا ہے اور ہر انسان میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے مجھے تو بہت ہی زیادہ مزا ہے ان سے گفتگو کر کے ان کی شہر و شائری کو سن کے اور میں ان کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی ان کو پسند کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے اکانٹس بتا دی ہیں ڈسکرپشن میں بھی اس کو جو ہے وہ منشن کر دیں گے آپ انہیں مزید آ کر سن سکتے ہیں وڈیو کیسے لگے کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائے گا اسے کے ساتھ اپنی مزبان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بارے